لیکن آج کی تقریب میں ایک ایسے شائر بھی موجود ہے کہ جن کا تذکرہ ہو اور اس شعر کا حوالہ نہ ہے تو تذکرہ نہ مکمل رہتا ہے جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عزیز اجاز صاحب نے صرف اسی شعر پر تکیا کیا ہے ان کا پورا کلام انتخاب ہے لیکن کیا کیا جائے کہ انہیں بھی یہی شعر سب سے زیادہ پسند ہے حالانکہ انہوں نے اس طرح کے شعر بھی کہے کہ اس کو آنکھوں کے بنانے کا ہنر آتا ہے اس کو آنکھوں کے بنانے کا ہنر آتا ہے جسی تقریب ہوئی ویسی بنا لی آنکھیں جناب عزیز اجاز صاحب اول دا پختو یوسو شیرونہ نظر دا مابوبو دلتا بدلی گی کلا کلا نظر دا مابوبو دلتا بدلی گی کلا کلا زڑگیا خفا نشے داسے کی گی کلا کلا نظر دا مابوبو دلتا بدلی گی کلا کلا زڑگیا خفا نشے داسے کی گی کلا کلا اور شیر واری خیرات د دیدن راکڑا نن بیم سباب نیم خیرات د دیدن راکڑا نن بیم سباب نیم ملند چاپ در گورے ادری گی کلا کلا خیرات د دیدن راکڑا نن بیم سباب نیم ملند چاپ در گورے ادری گی کلا کلا اور مابیل چکل مخت دے اس پابام ہم نراخی جی مابیل چکل مخت دے اس پابام ہم نراخی جی سوائی دختر میں آشت خارکی گی کلا کلا سوائی دختر میں آشت خارکی گی کلا کلا اور رکیبہ زرسواشم نو پتاولی اختر شو رکیبہ زرسواشم نو پتاولی اختر شو پجون کے خو بدہ ہم پیخی گی کلا کلا اور مقتدہ چکل مخت دے اس پابام ہم نراخی جی اور مقتدہ چکل مخت دے اس پابام ہم دیوے بلی گی کلا کلا ازیزہ کلا کلا دا سے خشی رونا اوشی دا خیال پا بلو ہم دیوے بلی گی کلا کلا نظر دا محبوبو دلتا بدلی گی کلا کلا زڑگیا خفا نشے دا سے کی گی کلا کلا سب کی آنکھوں سے ہیں اس بد کی نرالی آنکھیں سب کی آنکھوں سے ہیں اس بد کی نرالی آنکھیں تم نے دیکھی ہیں کبھی بولنے والی آنکھیں تم نے دیکھی ہیں کبھی بولنے والی آنکھیں اور آنکھوں آنکھوں میں کیا مجھ سے تعرف اپنا آنکھوں آنکھوں میں کیا مجھ سے تعرف اپنا مسکراتے ہوئے پھر اس نے جھکا لی آنکھیں اور کہہ دیئے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے کہہ دیئے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے میں نے اس شوخ کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے جیسی تقریب ہوئی ویسی بنا لی آنکھیں اور وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی ہنا وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی ہنا مجھ کو دیکھا تو ہتھیلی سے چھپا لی آنکھیں وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی ہنا مجھ کو دیکھا تو ہتھیلی سے چھپا لی آنکھیں اور شیر دیکھیں کہ قتلے قتلِ اس شاق کا سامان بہم پہنچا ہے قتلِ اس شاق کا سامان بہم پہنچا ہے اس نے کاجل سے بسد ناز سجا لی آنکھیں قتلِ اس شاق کا سامان بہم پہنچا ہے اس نے کاجل سے بسد ناز سجا لی آنکھیں اور شہر سے ہونے لگی ہے مجھے وحشت اعجاز شہر سے ہونے لگی ہے مجھے وحشت اعجاز جب سے دیکھی وہ غزالوں سی غزالی آنکھیں دو چار تازہ شعر پیش کرتا ہوں حسین رخ پہ جو خوبہ کے دل نشید تل ہیں حسین رخ پہ جو خوبہ کے دل نشید تل ہیں نجانے شہر میں کتنے ہمارے قاتل ہیں اور ایک آئینے سے مخاطب ہوئے وہ سجدھج کر ایک آئینے سے مخاطب ہوئے وہ سجدھج کر ذرا خیال رہے ہم تیرے مقابل ہیں اور ہر ایک نظر نے کیا ہے تواف چہرے کا ہر ایک نظر نے کیا ہے تواف چہرے کا سو ہم نے مان لیا آپ جانے محفل ہیں اور عزیز اس لیے وہ جل رہے زمانے سے عزیز اس لیے وہ جل رہے زمانے سے کہ درمیان میں اونچے پہاڑ خائل ہیں بہت شکریہ یہ تھے جناب عزیز اجاز صاحب میرے پہلو میں چاند سویا تھا کیا مزے کا وہ خواب تا کل شب اس شیر کے خالق جناب ناصر علی سید صاحب یہاں موجود ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے میری نئی کتاب پر ناصر صاحب کو لکھنے کے لئے کہا ایک مہینہ گزرا دو تین چار پانچ چھے میں نے کہا میری کتاب کا کیا بنا فرمانے لگے کہ تمہارے افثانے مجھے بہت تنگ کرنے لگے ہیں ان پر لکھنے کے لئے شاید چار پانچ چھے نہیں نو مہینے نہیں نو سال چاہیے بارحال یہ ان کی محبتیں ہیں ان کی محبت کہ انہوں نے گرہ قدر رائے سے نوازا ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ازار صاحب کا ابھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بے شکیمت خیالات کا اظہار مرتب سچائیاں کے عنوان سے کیا ناصر صاحب محبتی ہیں شہر دل میں رہتے ہیں اس لئے روز جوان سے جوانتر ہوتے جا رہے ہیں ان کی شخصیت پر بات کرنے کے لئے بھی یہ کمر چاہیے پشاور کے کلم قبیلے کے روح روان ایک مہان گفتگوکار ایک بہترین آرگنائزر اور ایک تانترک کمپیر جناب محترم ناصر علی سعید صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازے اب پچتانا کیا اب پچتانا کیا اس کی آنکھیں نیلی ہیں اب پچتانا کیا اس کی آنکھیں نیلی ہیں پہلے سوچنا تھا اس کی آنکھیں نیلی ہیں پہلے سوچنا تھا اور ایک اور آئی کو دیکھیں کہ برف تو لگتا ہے برف تو لگتا ہے لیکن لمس یہ پہلا ہے برف تو لگتا ہے لیکن لمس یہ پہلا ہے آگ لگا دے گا لیکن لمس یہ پہلا ہے آگ لگا دے گا ایک غزل کے دو تین شیئر پیش کر دیتا ہوں حوالہ تو پانی کا تھا اور پانی کا تعلق یقیناً پیاس سے ہے تو میں اس حوالے سے ایک دو تین شیئر پیش کر دیتا ہوں کہ ہونٹھوں پہ میرے دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی ہونٹھوں پہ میرے دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا ہونٹھوں پہ میرے دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا اور دوستو توجہ چاہوں گا کہ ایک لمحہ کو تو وقت نے بھی مون لی آنکھیں ایک لمحہ کو تو وقت نے بھی مون لی آنکھیں وہ نین میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا وہ نین میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا اور سوچید سوچید میرے دل میں تبسم سے کرے ہیں سوچید میرے دل میں تبسم سے کرے ہیں اور کل اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا تھا سوچید میرے دل میں تبسم سے کرے ہیں اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا تھا دو چار شہر غزل کے پیش کرتا ہوں کہ وہ بجتا ہے کیسے جانک دیا مجھ کو دیکھ لے بجتا ہے کیسے جانک دیا مجھ کو دیکھ لے اے شہر بے وفا کی ہوا مجھ کو دیکھ لے بجتا ہے کیسے جانک دیا بجتا ہے کیسے جانک دیا مجھ کو دیکھ لے اے شہر بے وفا کی ہوا مجھ کو دیکھ لے اور شہر دیکھیں دوستو کہ سانسیں لبوں پہ رکسی گئی ہیں تو اس لیے سانسیں لبوں پہ رکسی گئی ہیں تو اس لیے شاید کہ مڑ کے جانے ہیا مجھ کو دیکھ لے شایت کے مڑ کے جانے ہیا مجھ کو دیکھ لے اور کاسا لیے کتار میں کب سے کھڑا ہوں میں کاسا لیے کتار میں کب سے کھڑا ہوں میں ایک آش تیرہ دست عطا مجھ کو دیکھ لے ایک آش تیرہ دست عطا مجھ کو دیکھ لے اور دوستو یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں روکتا نہیں ہوں تجھے عشق سے مگر میں روکتا نہیں ہوں تجھے عشق سے مگر کیا کیا نہ میرے ساتھ ہوا مجھ کو دیکھ لے میں روکتا نہیں ہوں میں روکتا میں روکتا نہیں ہوں تجھے عشق سے مگر کیا کیا نہ میرے ساتھ ہوا مجھ کو دیکھ لے اور میں نے کہا سکون کو ترستی ہے یہ نظر میں نے کہا سکون کو ترستی ہے یہ نظر نظریں جھکا کہ اس نے کہا مجھ کو دیکھ لے میں نے کہا سکون کو ترستی ہے یہ نظر نظریں جھکا کہ اس نے کہا مجھ کو دیکھ لے اور عزیز اجاز کی سنت کو آگے بڑھا دیئے ایک دو شیر پیش کر دیتا ہوں پشتوں میں کہ خوگے نغمے پکی دا عشق چی نوی خوگے نغمے پکی دا عشق چی نوی متربہ دا چنگو رباب لرے کا خوگے نغمے پکی دا عشق چی نوی متربہ دا چنگو رباب لرے کا اور ساکی چی خون پکی دا شنڈو نوی اساکی چھوان پاکی دشونڈو نوی تشکا سیدم اے ناب لرے کا تشکا سیدم اے ناب لرے کا اوخ پیم درزی خزردرد لے لے نشی سنگن دی رکیب خانہ خراب لرے کا آو اوخ پیم درزی خزردرد لے نشی سنگن دی رکیب خانہ خراب لرے کا آو شیخہ شیخہ ستاپ سوگن تیروزم شیخہ ستاپ سوگن تیروزم لرے کا مخنم کتاب لرے کا لرے کا مخنم کتاب لرے کا اور آخری شیر پیش کرتا ہوں بیا کرو اغنشم لے بنے خوبشم بیا کرو اغنشم لے بنے خوبشم یوزلی مخند نکاب ان کی آپ نے مہانتہ دیکھی کہ کس طرح انہوں نے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تو یہی ان کی تلسماتی شخصیت اور ان کی کرشماتی لب و لہجے کا کمال ہے نظرے جکا کے اس نے کہا مجھ کو دیکھ لے اور یقیناً اس حال میں ہر شخص اس وقت ناصر صاحب کی جادوی شخصیت کے حوالے سے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ لے تو اب میں جس شائر کو بلانے جا رہا ہوں وہ بزرگ ضرور ہے لیکن ان کے نام کو کبھی بڑاپا نہیں آسکتا کالم شائری ڈراما افثانہ تنقید فکاہیہ انشائیہ بہت سارے حوالے ہیں ان کی شخصیت کے آپ سب کی تعلیوں میں ہمارے ہم سب کے محترم مشتاق شباب صاحب چھ زرغن پی نشی بوٹی باران سکرم چھ زرغن پی نشی بوٹی باران سکرم چھ پا وخم می پکار نشی دربان سکرم اور کزما پکی دیو پیسی خیر نوی کزما پکی دیو پیسی خیر نوی سفارش بیدہ ہوتی و مردان سکرم زمان پا کی دا یو پیسی خیر نبی سفارش با دا ہوتی او مردان سکڑم او دا دنیا دا رنگینونا سحاصل دی دا دنیا دا رنگینونا سحاصل دی زدگٹی پا لباس کی تاوان سکڑم او منگ دا جبی او دا قام پا نم قربان شو منگ دا جبی او دا قام پا نم قربان شو تشخیطا با پختون او افغان سکڑم منگ دا جبی او دا قام پا نم قربان شو تشخیطا با پختون او افغان سکڑم او دا دنیا دا پختون خبر ندا دا دنیا دا پختون خبر ندا زدگٹی پا نام سود کی پت زیان سکڑم دا دنیا دا پختون خبر ندا زدہ قام پنامہ ست کے پٹ جان سکڑم چیدہ ورائی خوشبو نکوی گل ندے چیدہ ورائی خوشبو نکوی گل ندے کو چمن ڈکشی دا لدو لوبان سکڑم او دا محمود دربار کی یو آیاز ہم نشتا دا محمود دربار کی یو آیاز ہم نشتا خیٹی ڈکے فکر تش غلامان سکڑم دا محمود دربار کی یو آیاز ہم نشتا خیٹی ڈکے فکر تش غلامان سکڑم او طول جہان دے دا فساد ندے ڈکڑے طول جہان دے دا فساد ندے ڈکڑے فرشتو نکو بہتر بھی انسان سکڑم او زوچے طول جہان دے دا فساد ندے ڈکڑے فرشتو نکو بہتر بھی انسان سکڑم او زوچے تش لاس او خالی جیبونہ گرزم زوچے تش لاس او خالی جیبونہ گرزم کو بازار کی وی میوے او سیوان سکڑم زوچے تش لاس او خالی جیبونہ گرزم کو بازار کی وی میوے او سیوان سکڑم اور مقتلت چھے شباب کے خدیر آیاد نکڑ شبابا چھے شباب کے خدیر آیاد نکڑ شبابا پر پیرے کے دی مات کڑی بوتان سکڑا اور اردو یا غزل دے ایک طویل خاموشی ایک طویل خاموشی جیسے جھیل خاموشی اور خوف کی علامت ہے بے دلیل خاموشی خوف کی علامت ہے بے دلیل خاموشی اور زندگی سلیبوں پر کیل کیل خاموشی زندگی سلیبوں پر کیل کیل خاموشی اور غرق لشکر فرعون غرق لشکر فرعون نیل نیل خاموشی غرق لشکر فرعون نیل نیل خاموشی اور شیر ملاعظہ ہو کہ موجزہ تھا کنکر کا موجزہ تھا کنکر کا فیل فیل خاموشی اور جرم بے گناہی میں ہے وکیل خاموشی جرم بے گناہی میں ہے وکیل خاموشی اور دشتِ ذات کی رونق بے عدیل خاموشی اور مقتہ ہے کہ تب شباب کی باتیں تب شباب کی باتیں اب سقیل خاموشی ایک ہائی کو ہے ڈاکٹر نزیر تبسم صاحب کا ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں مشاعرہ جاری رہے گا اس کے بعد ہم پشتوں کی طرف جائیں گے تو نزیر صاحب کا ہائی کو ہے کہ باڑا گلی کا موسم بھی کیا موسم تھا باڑا گلی کا موسم بھی کیا موسم تھا میری آنکھوں سے کچھ پانی لینے کو بادل میرے کمرے میں آ جاتے تھے استاذ الاساتذہ اس جامعہ کے دادا استاذ ہیں وہ خود کو دادا سمجھتے ہیں اور لوگ دل دادا میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک خائل نہیں ہونا چاہتا جناب ڈاکٹر نزیر طبصم صاحب موسیقی موسیقی